آج ایک نیایت اہمیت کے عامل موضوع کو زیر بیس لایا جائے گا بحیثیت تھی ایک طالب حلم اپنے تعلیمی اور روز مرا کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کون سے چار اہم اور عظمودہ طریقوں سے پیسے کمایا جائے گا موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری اوصلہ افضائی ہو انٹرنیٹ کی مدد سے پیسے کمانے کا پہلا طریقہ ہے آن لائن ٹیوٹرنگ ایسے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ لوگ اپنی ایک پروفائل بنا کر کسی مضمون کو پڑھا سکتے ہیں قابل ذکر سائٹس یہ ہیں میں آپ کو پریپلی پر اردو پڑھانے کی تجویز دیتا ہوں بطور طالبین انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کا دوسرا طریقہ ہے سٹڈی پھول یہ پریپلی کی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے مگر اس کی خاص باتی ہے کہ یہاں آپ اپنے اسائیمنٹس اپلوڈ کر کے ایک اچھی خاصی ارنگ کر سکتے ہیں کرنا صرف اتنا ہے کہ پروفیسرز کی طرف سے آپ کو جو اسائیمنٹس ملیں گے آپ نے ان کی ساوٹ کوپی اپلوڈ کرنا ہے اگر تو آپ کو ساوٹ کوپیز نہیں ملتے آپ آرڈ کوپیز کو ساوٹ کوپی میں کنورٹ کریں اور اپنی پریسٹڈی پول پر پروفائل بنا کر وہاں آپ اپلوڈ کریں جو ایک نیایتی آسان طریقہ ہے پیسے کمانے کا انٹرنیٹ کی مدد سے پیسہ کمانے کا تیسرا اہم اور نیایتی آسان طریقہ ہے بلوگنگ بطور ایک طالب ہل بلوگنگ بہترین طریقہ ہے جس کی مجد سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سے ویب سائٹ کی معنی ہے جس کو آپ ورڈ پریس پر بنا کر وہاں مختلف موضوعات مثلا کیل، سیاست، فیشن، صحت پر تحریر یا آرٹیکل لکھ کر شوق پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ بھی بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کمانے کا چوتہ اہم طریقہ ہے فریناسنگ انٹرنیٹ پر کہی سائٹس، مثلا فائیور، گروو.کوم اور اپور پر آپ اپنے سکلز، مثلا لوگو ڈیزائننگ، وائیسوور، بوک کیپنگ وغیرہ وغیرہ کہی بیشمار سکلز ہو سکتے ہیں جن کے حساب سے آپ سرویس دے کر ایک اچھی بلی اماؤنٹ آسل کر سکتے ہیں فریناسنگ کے ذریعے نہ صرف آپ بطور طالب علم اپنے ایکسپینسز کو بیئر کر سکتے ہیں بلکہ آپ فریناسنگ کو بطور اپنا کاروبار اختیار کر سکتے ہیں